اسلام علیکم جی میرا نام راکھر عثمان جوید ہے اور میں مہر امراض میدہ اجگر ہوں آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور انتہائی اہمیت کا حمل رکھتا ہے جو کہہ کہ گردے کیوں فیل ہوتے ہیں دیکھیں جی ہر سال آج کل پچیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ڈیالیسز کے اوپر جانے لگ پڑے ہیں جس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ارلی سٹیجز کے اوپر گردوں کا خراب ہو جانا اب گردے خراب کیسے ہوتے ہیں اس کی بہت سی وجہ ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر فیملیل طور پر یعنی کہ فیملیز کے اندر کوئی جنیٹک ڈیزیز رن کر رہی ہوتی ہے جس طرح آئی جی اے نیفروپیتی ہے یا برجہ ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے ابتدائی طور پر ان بچوں کے گردوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں جو ان کے پیرنٹ سے یا ان کی فیملی میں انہیرٹ ہوتے آتے ہیں عام طور پر جو کزن میریجز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ریشو تھوڑسی بھڑ جاتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گردے کے آرزے میں مبتلا ہو جائیں ایک یہ وجہ ہوتی ہے دوسری وجہ ہوتی ہے کنجینیٹل کہ پیدائشی طور پر ان کے گردوں کے اندر کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ گردے کے آرزے میں مبتلا ہو گئے تیسری قسم آتی ہے کہ آپ کا پیدائشی طور پر گردہ ہی ایک ہے اس طرح کے صورتحال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جو کڈنی ہوتا ہے اس کے اوپر سارا لوڈ ہوتا ہے اور عام طور پر ایک ہی کڈنی کے سارے انہوں نے چلنا ہوتا ہے کسی مقام پر جا کے اگر وہ اختیار نہیں کرتے تو ان کے گردے کے اوپر جو ہے منفی اثرات منصب ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں جس کے ساتھ آگے جا کے جو ان کا گردہ ہے وہ خراب ہونے لگ پڑتے ہیں اور یہ جو ہے جس طرح میں اگر آپ کو ایک مشہور مثال دیتا چلوں تو محمد علی جو کہ ایک بہترین باکسر تھا he was also with one kidney ٹھیک ہے survival میں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اختیار ضروری ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو pain killers ہیں عدویات کا بے جائے استعمال کہ جسم میں در دویا آپ نے بے جائے عدویات گونیاں لینا سٹارٹ کر دی وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے گردوں کے خراب کرنے کے لیے پھر آپ کا blood pressure اچھا control نہ ہو آپ کی sugar اچھی control نہ ہو یا پھر دونوں ہی چیزیں control نہ ہو تو یہ بھی گردوں کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہیں جو کہ آگے جا کے dialysis پہ اور at the end جو ہے kidney failure کا سبب بنتی ہیں حاملہ خواتین جن کو blood pressure کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے تو انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنی blood pressure اور sugar control range میں رکھیں تاکہ ان کو بادس delivery جو ہے blood pressure shoot کرنے کی وجہ سے یا تیزی میں جاننے کی وجہ سے دورے یا گشی کی حالت نہ آئے جس کو عام طور پر ہم pre-eclampia یا eclampia کہتے ہیں جو کہ بچے اور ماں دونوں کے لیے موضر ہوتا ہے اب یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں خدا نہ خاصتہ اور آپ گردے کے عارضے میں مبتلا ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو گردہ جو ہے وہ آپ اپنے اس کی مرمت کرنے کے لیے عدویات کچھ موجود ہیں تاکہ آپ عدویات لیں اپنے مولد سے رابطہ کریں جتنا جلدی آپ اپنے مولد سے رابطہ کریں گے آپ کا ٹویٹن کنٹرول رینج میں ہوگا اتنا آپ زیادہ بہتر اور احسن طریقے سے اپنی گردوں کی جو ہے وہ علاج کی طرف بھٹ سکیں گے اگر فور انسٹنس آپ کو ٹائم لی نہیں پتا لگا کہ آپ کے گردوں کے اندر مسائل ہو رہے ہیں آپ کو بشاپ کی نالی کا انفیکشن ہے یا کوئی اور مسئلہ آ گیا تو اس کے بعد پھر ایک سٹیج آتے ہیں جس کے اندر آپ کو ڈیالیسز پہ جانا پڑتا ہے اگر ڈیالیسز بھی ایک مدت کے بعد کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر ایک اگلی آپشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرانسپلانٹ کہ گردہ تبدیل کر دیا جائے ہر انسان کے اندر دو گردے موجود ہوتے ہیں اور اگر وہ ایک گردہ ڈونیٹ کر دے تو وہ ایک گردے کے سہارے اپنی مکمل زندگی اقتیاد کے ساتھ گزار سکتا ہے لیکن گردہ تبدیل کرنے پہ بات ختم نہیں ہوتی اس کے بعد بھی آپ کو کچھ ایک سا عدویات کھانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کا گردہ جو ہے وہ بقائدگی سے اچھے طریقے سے چل سکے اگر آپ اپنے گردے کی کیر نہیں کرتے تو یہ بھی چانس ہے کہ آپ کا جو گردہ ہے وہ ٹرانسپلانٹ کے باوجود بھی فیل ہو جائے تو ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے اندر کلوز بلٹ کے اندر کوئی ایک ایسا ریلیٹیو دھونے جو کہ آپ کو گردہ ڈینیٹ کرنے کے لیے اگری کرے پھر اس کے علاوہ آپ اپنے ہسپتال میں جائیں گے ہسپتال آپ کو ایک پوری فائل تیار کر کے دے گا تاکہ آپ اپروویل لیں اور آگے اپنا پروسیس جو ہے وہ بڑھا سکیں اور گردہ اپنا ٹرانسپلانٹ کروا سکیں گردہ ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد نہ صرف آپ کی ڈیلس سے جان چھوٹ جاتی ہے بلکہ آپ مکمل طور پر نارمل زندگی گزار سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ اکتیات لازمی کریں اب آگے یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے ساری چیزیں کر لی اکتیات آپ کی اچھی ہے تو آپ کے گردے کی لائف تقریبا دس سے بانہ سال سے لے کے بیس سال تک بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ اکتیات کی جائیں کوئی ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ آپ کو خدا نہ خاصتہ گردے کی تبدیلی تک جانا پڑے جس کے اندر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کنٹرول کریں اپنی ڈائیٹ کے اندر نمک والی جو گزائیں ہیں ان کا استعمال کم کریں جو آپ کی تیز مرچ مسائلے والی چیزیں ہیں ان سے وائٹ کریں کولیسٹرول ہائی جو ہیں وائلی فوڈز ان کو وائٹ کریں پھر اس کے علاوہ یہ آتا ہے کہ آپ تھلکی پلکی جو وردش اس کو اپنی زندگی کا معمول بنیں تاکہ ایک نارمل سیٹ کے ساتھ آپ اپنی بہترین زندگی گزار سکیں اور پانی کا استعمال ذات سے زیادہ کریں تاکہ آپ جو ایک متوازن طرز زندگی گزار سکیں اگر اس کے بارے میں آپ مزید کچھ جانا چاہیں تو بلا جی جگہ ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ ہم آپ کو گردوں کے عرضے کے بارے میں زیادہ احسن اور بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں بہت شکریہ